الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو ہم چپٹر کر رہے ہیں انوینشن آف گلاس گلاس کی اجاب اور آج ہم اس میں وکیبلری کریں گے وکیبلری جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ کے معنی جانا اپنے ذکرہ الفاظ میں اضافہ کرنا تو سب سے پہلا ورڈ ہے سابسٹنس سابسٹنس is a solid powder liquid or gas with particular properties سابسٹنس ایک کی اگزیمپل ہیں سالیڈ میں آئس کیوب دائیمنڈ آئرن لیکویڈ اور گیس لیکویڈ میں واتر آلکوہول بلڈ اور گیس میں ایر ہیلیم آکسیجن اور نیشل گیس سانونیم سابسٹنس کے دوسرے معنی ہاں معنی الفاظ ہے مٹیریل باڈی سٹاف ایلیمین پویزنس ان میڈیسنس آر افن تائیمز دہ سین سابسٹنس گیون بیڈ دیفرینٹ انٹس یعنی وہی چیز جو ہے وہ زہر بھی ہوتی ہے اور میڈیسن کے طور بھی استعمال ہوتی ہے آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جیسے ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اگر یہ عبادت سمجھ کے کریں تو اس کا بھی ہمیں سواب میں دے گا بی سنسیت اللہ نوز وٹیز ان دا ہارٹ اخلاص کے ساتھ کام کرو اللہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے puzzled کا مطلب ہوتا ہے unable to understand confused جیسے شیطان کے رستے جو ہیں وہ confusion والے ہیں اس کے جو دوسرے words use کیے جاتے ہیں perplexed, lost, bewildered, baffled, confused اور اس کے opposite words ہیں clear, certain, enlightened, aware اور sure whenever I am confused about something I ask God Allah to reveal the answers to my questions and He does جب بھی آپ پریشان ہو آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں اللہ سے دعا مانگیں وہ آپ کو رستہ دکھا دے گا life is a journey, not a destination ہماری زندگی جو ہے وہ ایک سفر ہے ہماری منزل نہیں ہے ہم پیدا ہوتے ہیں کماتے ہیں بڑے ہوتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہمیں confusion سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے عید نصرات المستقیم کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھا رستہ دکھا جس پہ ہم بغیر confusion کے اپنی clarity کے ساتھ چل سکیں بلکل ناک کی سیدھ میں ادھر ادھر پریشان نہ ہوں اور یہ سیدھا رستہ ہمیں کب نظر آتا ہے جب ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو follow کرتے ہیں ان کی سنت کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا جب میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا تو ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی عمل کرنا چاہیے صبر اور شکر کرنا چاہیے صدقہ دینا چاہیے اور قرآن اور حدیث کو سیکھنا چاہیے پھر ہے پریشر پریشر دباؤ کو کہتے ہیں ہوا کا بھی پریشر ہوتا ہے ذہنی پریشر بھی ہوتا ہے پانی کا پریشر بھی ہوتا ہے پریشر سے ملتے جلتے ورڈ جو ہیں سٹریس ٹینشن کمپریشن اور برڈن اور اس کے اپوزیٹ ہیں پیس کامفرٹ ریڈیکسیشن ایز اور پل پریشر کین بسٹ اپ آئیپ اور پریشر کین میک اڈائیمنڈ زندگی میں پریشر آتا ہے تو آپ کو ہیرے کی طرح سمار دیتا ہے علامہ اکبال نے کیا خوک کا ہے تندیے بعد مخالف دینا گھبرا اے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے پھر ہے ایکسٹریم ایکسٹریم کا مطلب ہوتا ہے انتہا انتہائی جیسے اس کے دوسرے لفظ ہیں الٹرا فار الٹی میٹ ریڈیکل ڈراسٹک لاسٹ اور اس کے اپوزیٹ جو ورڈز ہیں وہ ہیں جیسے انتہائی شدید ایکسٹریم ہوت ویڈر جب شدید گرمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایکسٹریم ویڈر ہے اسی طرح ایکسٹریم کولڈ بھی جب برفے پڑ رہی ہوں اور ہر چیز جمی ہوئی ہو تو ہم کہتے ہیں ایکسٹریم کولڈ پھر ہے سیمنٹ ایسا مسالہ جو دو چیزوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہو ایڈیسیو بائن گلو پیسٹ بانڈ گم سٹک ویلڈ یہ اس کے ہمانی الفاظ ہیں اور اپوزیٹ ڈیوائیڈ ریلیز ڈیٹیچ سیپریٹ آنفکس لوزن ڈسکنیک آنفاسن فرینڈشپ is the only cement that will ever hold the world together دوستی ایک ایسا سیمنٹ ہے جو دنیا کو کٹھا کر سکتا ہے فرینڈشپ is all about trusting each other ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا nothing is more beautiful than a friend who helps you practice your دین سب سے اچھا دوست ہے جو دین اللہ کے رستے کی طرف بلائے پھر ہے scarce clear insufficient for the demand جب جتنی اس کی demand ہے اس سے کم ملے اور other words ہیں deficient sparse scant rare uncommon inadequate scanty short اور اس کے opposite ہیں plentiful ample sufficient abundant adequate enough and copious پھر ہے afford have the money to pay for متحمل ہونا مالی طاقت ہونا اور اس کے ہمانی words ہیں give provide offer allow bear produce yield اور اس کے opposite ہیں deny reject take away refuse conceal hide or take kindness is a gift everyone can afford to give رحم دلی ایک ایسا توفہ جو ہر کوئی متحمل ہو سکتا ہے اسے دینے کا kindness کیا ہے one of the greatest gift you can best do upon other if someone is in need اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے تو اس کو کندہ دینا بغیر اس سے توقع رکھے ہوئے تو یہ different acts of kindness ہیں جو ہم بغیر پیسوں کے کر سکتے ہیں thank you بولنا اپنا گن صاف کرنا کسی کو اپنی چیز شیئر کرنے دینا اپنے کپڑے ڈونیٹ کر دینا اور اپنا کمرہ صاف کرنا اپنے امی ابو کی help کرنا تو یہ پیارے بچوں وہ words ہیں جو ایک column میں words ہیں اور right column پہ ان کے meanings ہیں جو امید ہے کہ آپ کو لیسن پسند آیا ہو گا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں